السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مغربی فنڈنگ پر چلنے والی انجیوز اپنے مسموم مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان میں جنسی تعلیم کے فروغ کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں جن کو دیکھا دیکھی کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو اس حوالے سے آگاہی ضرور دینی چاہیے جبکہ کچھ لوگ اسے کھلم کھلا بے ہیائی قرار دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے عام طور پر جس آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْجِي مِنَ الْحَقِّ بے شک اللہ حق بات سے نہیں شرماتا ہر چیز بچوں کو صحیح اور سچ بتا دینی چاہیے تو پھر حق میں شرم کیسی ڈھکے چھپے الفاظ کی کیا ضرورت ناظرین بے شک حق بولنا اور بتانا ضرور چاہیے مگر وہاں جہاں سامنے والا کم از کم سننے اور سمجھنے کی صلاحیت تو رکھتا ہو شریعت نے بھی آقل بالغ کو مکلف بنایا ہے نہ سمجھ بچہ جو صحیح سمجھ نہیں سکتا ظاہر سی بات ہے وہ جو کچھ سنے گا یا ٹی وی سکرین پر دیکھے گا وہ سکول جا کر وہی کام کرنا شروع کر دے گا اور اپنے دوستوں کو بھی بتائے گا یاد رکھیں جنسی تعلیم اگر وقت پر ہو جب اس کی ضرورت ہے تو ہی تعلیم ہے وگر نہ وہ تعلیم نہیں بے ہیائی ہے ناظرین وقت سے پہلے اگر آپ بچوں کو جنسی تعلیم دیں گے ابھی جب ان کی عمر بھی نہیں ہے تو بچے اپنی ضروری تعلیم اور پڑھائی سے بھی زیادہ اس میں دلچسپی لیں گے ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی رکھتی ہے بچوں کو ان کی عمر کے مطابق ہی تعلیم و تربیت دینی چاہیے اور یہ کوئی بیک ورڈ اور کنزربیٹیو ہونا نہیں ہے بلکہ این اقل مندی ہے آج کل انفورچنیٹلی ایکسٹرا ایڈوانس ہونے کے چکر میں کچھ والدین اپنے بچوں کو بے ہیا بنا رہے ہیں اور پھر رہی سہی قصر ہمارے تعلیمی ادارے پوری کر دیتے ہیں جہاں آئے روز، مینہ بازار، سقافتی شوز، کلر ڈے اور ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے نام پر بچوں کے ڈانس گانے ہو رہے ہیں یہ سب مغربی فنڈنگ پر چلنے والی انجیوز کا کمال ہے جو پاکستان میں جنسی تعلیم کے نام پر بے ہیائی فہاشی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ناظرین قصور ان کا نہیں قصور تو ہمارا اپنا ہی ہے جب ہم بنیادی اسلامی تعلیمات سے دور ہوں گے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو ان کا رنگ ہم پر چڑھے گا اور نہ صرف چڑھے گا بلکہ سر چڑھ کر بولے گا بھی سری آپ دیکھ لیں کس طرح ہمارے معصوم والدین نام نحاد مقامی دانشور اور میڈیا پر کابس ایکٹرز تھوڑے سے معافضے کے عوض بے شرمی اور فہاشی کو تعلیم اور آگاہی کے نام پر بول رہے ہوتے ہیں وہ سلیبرٹیز جن کو عام عوام سننا پسند کرتی ہے ان کے ذریعے اپنے پروڈکٹس کی تشہیر کرائی جاتی ہے اس طرح دین سے دور لوگوں کو مزید بے وقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے ناظرین پاکستان میں جنسی تعلیم دینے پر زور دینے والے کون ہیں وہی لوگ جو خود بچوں کی نازیبہ ویڈیوز کا کاروبار کرتے ہیں بی بی سی کی اردو ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں غلط استعمال ہونے والے مواد کا ساٹھ فیصد اب یورپ میں پائے جاتا ہے ناظرین تکلیف دے بات تو یہ ہے کہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں جنسی تعلیم کے فروغ کا شور اور بچوں کو آگاہی کے لیے را گلاپنے والا یہی یورپ ہے یورپ میں فلاپ سسٹم ہم پر آزمایا جاتا ہے غیور پاکستانیوں خبردار ہو جاؤ اہل یورپ پاکستانی قوم اور اسلام کے کبھی خیرخواہ نہیں ہو سکتے فرمان باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیدوا اليہود والنصارہ اولیاء ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا خیرخواہ مت سمجھو ناظرین وہ اپنے ناکام فیملی سسٹم پر ترقی کا لیبل لگا کر تمہیں بے وقوف بناتے ہیں شائر مشرق نے کیا خوبصورت تمثیل دی ہے یہی سبق دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج یہی سبق دیتا ہے ہر غروب ہوتا ہوا شام کا سورج مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے سمجھئے اس سے قبل کہ کوئی آپ کی نا سمجھی کا فائدہ اٹھا لے السلام علیکم ورحمت اللہ